مر ایک بات ایک بات آپ کو یاد رکھنا پڑے گا کہ شاید آپ کو اپنی زندگی میں اشد الدین اویسی جیسے پوزیشن لیڈر کا مخابضہ نہیں ہوا ہوگا ہم دلیں گے یہ ہمارا جمہوری حق ہے ڈیموکرٹک رائٹ ہے اور ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ و تعالی دوسری بات کی ہے کہ کوئی یہاں پر کہتے ہیں کہ لفٹ اور کانریس والے بولتے ہیں کیوں اصول دیویسی آرہے ٹی ایم سی کانگریس بام اور بی جی پیر یہ چاروں میرے بارے میں ایک بات ضرور کہتے ہیں یہ چاروں ایک بات پر متفیق ہے کانگریس میں وہی بات لیفٹ میں وہی بات کہ آپ یہاں پر کیوں آ کر اور تو پاٹھتے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں ٹی ایم سی کے لوگوں سے کانگریس اور بام کے لفٹ کے لوگوں سے کہ بنگال کا ہوتر آپ کا بھولان ہے کہ آپ کی بات کو سنے گا بنگال کا ہوتر جس کو چاہے ہوت دے کا مجھے دیکھا ہے نہیں دے کا مگر آپ کب سے بولنا شروع کر گی کہ نہیں آو میرے عزیز دوستو میری زدہ اور ماں اور بہنوں ستر سال سے آپ لوگوں نے پانگریس کو ہوت دیا لیف سرنڈ کو ہوت دیا دس سال آپ نے ٹی ایم سی کو ہوت دیا اور ان تینوں پانگریس نے آپ سے ہوت لے کر یہ کہا کہ ہم ہندو توا کو روکیں گے ہم آپ کا ڈیولپمنٹ کریں گے ہم آپ سے انصاف کریں گے مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بنگال کے دلیتوں کو اور خاص طور سے مسلم اخلیت کو نہ انصاف کلا نہ ان کا ڈیولپمنٹ ہوا نہ یہ لوگ بنگال میں ہندو توا کی تیزید کو یا اس کے پولٹیکل غلبے کو روک سکے یہ ان کی ناکامی کی وجہ سے ہندو توا آج منگال نے آگے برگا ہے ستر سال سے دھوکہ دیا اور آپ کا ہوت حاصل کیا میرے عزیز دوستوں اور دوسروں کو ممتہ بینر جی کیا کہتی ہے کہ میں مسلمانوں کی پروٹیکٹر ہوں ممتہ بینر جی ہر جگہ کہتی ہے اب اس الیکشن میں نہیں بول رہی ہے مرہم ممتہ بینر جی کو بتانا چاہ رہے ہیں آپ ضرور بنگال کے مکہ منتری ہیں مگر ہمارا پروٹیکٹر تو صرف اللہ ہی ہے اللہ ہی رہے گا آپ کے پروٹیکشن کی جگہ سے ہی ہے آپ کا کام یہ ہے کہ بریسیت کے مکہ منتری آپ نے بھارت کے سمیدان کے اوپر اوٹ لیا ہے اور اوٹ جب آپ لیتی ہیں چاہے آپ ہوں اگر اندر موڑی ہوں ان کا کام یہ ہے کہ بھارت کی اور بنگال کی جنتہ سے انصاف کریں جو نہ آپ کیا ہے اور نہ موڑی نے کیا ہے دونوں نے انصاف نہیں کیا ہے دونوں نے انصاف نہیں کیا ہے اور چھوٹی بات یہ کہ ممتہ بنر جی نے میرے آنے سے پہلے ماشاءاللہ میں شکریہ دا کرتا ہوں میڈم چیف منسٹر کا کہ دورے کے آنے سے پہلے انہوں نے دورے کے بارے بات کرنا چلی کرتا ہے ہر جگہ ٹی وی چینل پر جلسے میں بہت اچھا ہے آپ بول لیے ضرور کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کے دیماغ میں سوزد دن ہوئے اس لیے آپ کو درد موچارہ اس لیے ممتہ بنر جی بول گئی ہم ممتہ بنر جی سے ٹی ایم سی صرف چھنا چاہتے ہیں دس ساتھ سے آپ کو سبتہ ہوئی بنگال میں آپ نے ابھی اپنے پارٹی کا ایلیکشن منیفیسٹو ریلیس کیا ایلیکشن منیفیسٹو میں ایک ورڈ نہیں ہے مسلم ایک ورڈ نہیں ہے اور آپ اس پہ لکھتے بھی رہیے کہ آپ نے دس سال میں مسلم منیفیسٹو کے لیے کیا کیا آپ نے مسلم منیفیسٹو کے لیے کون سا کام کیا بتا لیے نا وہ بھی نہیں بتا لیا اور پھر آپ یہ بھی بولتے ہیں کہ میں ممتہ بنر جی یہ بھی کہتی کہ میں منیفیسٹو کی مینسٹر بھی ہوں وہ پوسٹ میرے پاس ہے تو بتائیے نا آپ نے کیا کیا کچھ تو کیا ہوگا نا آپ نے تو بتائیے آپ نے کیا کیا میرے عزیز دوستو اور حضرت کو میری زدہ اور ماں اور میں نے دس سال آپ نے ٹی ایم سی کو اٹھ دیا اس سے پہلے تیس اکتری سار لیفٹ کو اس سے پہلے کانگریس کو آپ نے اٹھ دیا میں آجا آپ کے سامنے صرف کم سے کم وقت میں چند باتیں بتا کر یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا کیونکہ اب تو جلسہ پیدا ہوا اور انشاءالہ بہت ہوں گے میرے عزیز دوستو میڈم جی فینسٹر کچھ نہیں پکا سکتی ہے میڈم جی فینسٹر کیا دکھاتی ہے مسلمانوں کے عید کے دن آ کر سرکوے اپنے بلدہ ہو سرکوے وڑ کے ایکس اکتی ہے پھرانکوہ کیا کرتے ہو اوہ اس سے پیت بڑھتا اس سے نوکلی ملتی بچوں کو سکول ملتا اسپطال ملتا پولیس سے ضرورت کا خاتمہ ہوتا مر یہ انتا ڈراما سر پہ اڑو ہاتھ اکھا اللہ اڑک کرتا یہ ناٹک ہے یہ ناٹک کب تک چلتا رہے گا اچھا آپ خود میں آپ کو بتا رہا ہوں میں منتب اینر جی سے چیف فنسٹر بنگال سے یہ لیف فرنڈ کے لوگوں سے اور کانگریس کے لیف فرنڈ کانگریس تو ان کا آخری ایلیکشن اس کے پر ختم نہیں ہو جانے والے نہیں جانے والے یہ ان سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں بنگال میں بنگال میں آپ یہ بتائیے کہ کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ بنگال میں پندرہ فیصد مسلمان بچے جن کے عمر چھے سال اور چودہ سال کی ہے اسکول کے باہر ہے چھے اور چودہ سال کے عمر کے بچے پندرہ پرسنڈ سکول کے باہر ہیں بنگال میں بنگال میں یہ کیوں نہیں کہ آپ نے مروں گا کیا آپ کو آپ خود کھول جاتے تیس سال لیفٹ کی حکومت اس سے پہلے کانگریس کی حکومت دس سال سے ٹی ایم سی کی سرکار کس نے روکا کہ آپ کو سکول کھولنے سے کہ یہ بات سفت نہیں ہے کہ جتنے سیکنڈ لیر ہائر سکول ہیں وہ مرشدہ باد میں مالدہ میں دیناسکور میں نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیونکہ یہاں پر بری تعداد میں مسلمان ہے کہاں پر یہ سکول چاہتا ہے درجلین میں درجلین میں بنکورہ میں آپ بہتر یہ پھر یہ کیوں آپ یہاں کو نہیں کھولتے یہاں پر کھولنا چاہیے یہاں پر سکروت ہے مگر نہیں ہمتا پہ نہیں سکولیں گے وہ اسی غدار ہے لیفٹ کامریس بلیں گے بھی ٹیویں ارے میں شب پوچھوں بابا تم نے سکول کو نہیں کھولا ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے اچھا آپ کو معلوم کہ مرشدہ باد جلے میں پچاس سیسد اسکول کے بچوں کو مٹے میل سکی نہیں ملتا اب تو پھر کوویڈ سے سکول بند ہے مگر دو ہزار انیس سے کیوں نہیں ہے کہ آپ مٹے میل سکی بچوں کو سکول میں کھانا دیا جاتا ہے پورے بھارت میں 50% سکول میں مرشد آباد میں مٹے میل سکیم نہیں دیا جاتا کیوں نہیں دیا جاتا ٹھیک ہے ممدہ جیوی میں گھن داروں مان دو کانگریس مرشد آباد میں بھی تھی وہ بتا پھر تم سکول میں کھانا کیوں نہیں دیتے یہ تمہارا دیتا ہے نیرہ نہیں ہے اور پھر لیفٹ کے لوگ گلتے ہیں مسلمان کو زمین دیئے تری فور مسلمس آب بنگال آب نو لائنڈ زمین نہیں دیئے اور اب جھوڑ بندے میرے عزیز دوستو اور مزید کو پھر اس کے بعد آپ دیکھنے کیے کہ چھے سب سے بہترین ڈسٹرکس جو ہیں ہیلتھ کے ہیلتھ کے دیوار سے ٹیم کے ٹیم تو فیٹی پرسن مسلمان ہیڈی ڈسٹرکس ہیں آپ کو نہیں کھولے اسپتال وہاں پر کھولنا چھانا میں نے کہا آپ کو ٹھیک ہے مدہ داروں بی بی مو میں ان سے پیسے لیا انس کو بھی ہوں گا رکھتا یہ کام آپ کو نہیں کرے ان کو اسی بات کا ہم سب سوال کرتے ہیں تو ان کو تکریف ہو جاتی ہے اور میں مرشید آباد کے ہماری مہور بہنوں کو بتانا چاہ رہا ہوں مرشید آباد زلے کے مہور بہنوں کو بتانا چاہ رہا ہوں جو پچاس فیصد ہماری مہور بہنیں بیری بناتی بیری بناتی رہا اب آپ میری بات سن لو کہ آپ نے ٹی ایم سی اور کانگریس لفت کے کسی ایک لیدر سے سنا کہ نریندر موڑی کی سرکار ایک نیا رول بنا رہی تو بیٹور کے اوپر تم باتوں کے اوپر اس سے لاکھوڑ بیری بنانے والوں کی نوکریہ چلے جائیں گی میں ایک مہینہ پہلے گر اندر موڑی کی حکومت کو گورنمنٹ گلے گر لکھا کہ کوپٹا میں امینمنٹس مطلہ لائیے بھارت میں پچھے سی لاکھ بیری بنانے والی اور اس میں سیونٹی پرسنٹ مہینہ ہے اگر وہ کوپٹا کے امینمنٹ آئے گا تو لاکھوڑ ہوگی ہے دلے جائیں گی بھی جاؤں گی اس پر کوئی ٹی ایم سی کیوں نہیں بولتی کیوں نہیں بولتی ڈی بولتی مدنی کا کا بناتی ہماری ماہ اوڑ بینڈی راکتا اچھا میں غدار ہوں کا بھی نی اگر جوے ٹی اچھا یہ پکاہو بانگال میں 25.4% گھر میں ٹیپ وٹر ہے پانی کا ٹیپ وٹر ہے مسلمان کو خالی ففٹین پرسن کیوں ہے غداروں کا پانی نہیں دلاتے مہترین رضیہ بیتین کو پانی نہیں دلاتے کیا آپ ففٹین پرسن مسلم کے پاس اچھا ڈریلیز لائن پورے بنگال مرشیدہ پانی یہاں پر ملتا ہے مرشیدہ پانی ملتا ہے آرسنی پانی لال رنگ کا پانی ملتا ہے اور اس میں پانی کا کیا ہے تری تھاؤزن پارٹس پر ملین ہے جبنیو ہیچو بولتا ہے کہ تین سو ہیڈوں کا یہ مرشیدہ باگ میں تری تھاؤزن پارٹس پر ملین آرسنی پانی ملتا ہے کیا کرنی تھی ایم سی کیا کیا لفت نے کیا کیا کانگریس نے جو مرشیدہ باگ مالدہ میں برسوں سے تمہارا ایم پی تمہارا ملے جید کیا رہا تم تو ساتھ پانی نہیں پلا سکتے ارسنی پانی آپ دیتے ہیں میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں پھر وہیں پر آپ دیکھئے مغربی بنگا بنگال میں سائر ایڈیوکیشن کا سروے ہوا گورنمنٹ ایڈیا کا کتنے مسلم مائنورٹی کے بچے ہیں ایڈیوکیشن نے پڑھ رہے معلوم آپ کو بنگال مسلمانوں کا پپلیشن کیا ہے دو تھاؤزن لیون کا سنسس کہتا ہے سکتہ بیس اکتہ بیس تیسر ہے ہائر ایڈیوکیشن میں بنگال کے کھالجوں میں کھالی سیون پوائنٹ ایک بچے پڑھ رہے سیون پوائنٹ ایک بچے پڑھ رہے کھالکتہ یونیسٹی میں زیادہ پور پریزنس میں مسلم تیچر تری پوائنٹ سکس ہے مہمٹا جی کی مہددار ہوگا آپ کو جھے سکھا دینا تھا یہ بچوں کو موکری کیوں نہیں دیتیا اور پھر آپ کو جان کر ہائر اگر ہوگی 11 پرسنٹ ہائر ایڈیوکیشن کو مسلم سے اور سیون پوائنٹ ایٹ پرسنٹ ٹیچرز ہیں ستاویس تیسر 2011 کا پاپولیشن مسلم پاپولیشن ہے آپ کو معلوم بنگال میں مسلم انپلائمنٹ کتنا ہے کچھ لوگی ہیں گورنمنٹ میں آپ کے مارک ہوں 27 پرسنٹ پاپولیشن ہے مسلم منورٹی کا اور گورنمنٹ میں منتاب انرجی ہو یا کانگریس ہو اور لیفٹ ہو اولی 6 پرسنٹ مسلمز آج انپلائمنٹ میں گورنمنٹ میں 27 پرسنٹ پاپولیشن 6 پرسنٹ نوکری اور تیس رہا جائیہ کتنے جیل کے ہیں مسلمان معلوم آپ کو کتنے جیل میں ہیں مسلمان آپ کو معلوم اور ایک بنگال کے کتنے جیل میں معلوم تم کو تمہاری آبادی مسلم مخلیت کی آبادی 27 پرسنٹ گورنمنٹ میں نوکری 6 پرسنٹ جیل میں کتنے معلوم 33 پرسنٹ تھانی مارنے کا نہیں ہے سوچنے کا ہے تھانی مارو سوچو میری بات لو ممتہ پڑھ دی گولتی میں جدار ہوں کانگریس لفت گولتی میں بیٹیم ہوں ٹھیک ہے اب مان لے تو تم سچو مگر یہ کیا ہے پھر یہ بربادی کی داستان کس نے کی یہ برباد کس نے کیا مجھے تم تو میرا آٹ لے کر چلے گئے تم تو میرا آٹ لے لیے مگر تم نے کیا دیا میرے بچوں کو سکول دیا نہیں دیا کالیس میں امیشن دیا نہیں دیا تم نے گورنمنٹ میں دوکری دی نہیں دی تم نے میں گھر میں پانی کی لائن دی نہیں دی تم نے مجھے پینے کا ساتھ پانی دیا نہیں دیا تم نے مجھے کیا دیا کیا دیا تم نے مجھے جیل میں ڈال کر میرے نوزیوانوں کی زندگی کو برباد یہ پوئی تھے میرے بھائی اسی لیے سددین اویسی بنگال کو نہیں آنا میں آپ کو سچائی سے ہر چیز بتا رہا ہوں آپ خود دیکھ لیجئے اچھا آپ تو مالوں یہ پولیس کے لوگ ہیں کسی مسلم سبھی انسپیکٹر ہے بھنگال میں مالوں کتنا تمہارا پاپولیشن ہے ایتھا بیشتی سب پاپولیشن ہے ممتہ بنو جی بولتی ہو ایسی غددار کانگریس لیف بولتی ہو اسی بی پورے بنگال میں خالی ساتھ مسلم سب انسپیکٹر ہے ساتھ سی 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 پرسنٹ جس کو سارجن ہوتے انسپیکٹر ہوتے کتنے معلوم آپ کو دو پرسنٹ دو پرسنٹ ہے میرے بھائی یہ کیا ہو رہا اچھا سونے پہ سو آگا یہ کہ بنگال کے سم لی میں 294 اسم لی سی میں 59 کتنے حساب 59 ہیں مسلم انگلی 59 مسلم ہیں جس میں ممتہ بنر جی کے بکتی ہیں آپ بھولیں کہ او ایسی 59 ہے میرے بھائی 59 کی ہمیت نہیں ہے اگر منلی اس کے چار جیت کے گئے تو ممتہ بنر جی کو ایک ڈان جڑنا ہو رہی 59 سے کچھ نہیں ہو کیا کیے وہ لوگ کو خالی گنگے بن کے بہت رہے بنگال کے سمجلی میں کچھ بھول نہیں سکے پوچھے نہیں کہ کیوں اس نائن چاہتی ہو رہی ہے اور پھر TNCM سے بولتی کہ ہم گھنٹا رہے میں ممتہ بیلر جی آپ کو یاد گلا رہا ہوں یہاں کے جلسے سے ممتہ بیلر جی کو یاد گلا رہا ہوں کہ ممتہ بیلر جی تیس اپرل دو ہزار دو یہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں نا میں چیلنج کر رہا ہوں اگر اس میں سے ایک اور میں گھتار ہوں میں گھتار ہوں اگر تی ایم سی کے لوگ کیا پر ہے تو جا کے تمہاری دی جی کو سلاو پندرہ سپٹمبر دو ہزار تین پندرہ سپٹمبر دو ہزار تین ٹائمز آف انڈی آدمان کی ریپورٹ ہے کیا تاریخ پندرہ سپٹمبر دو ہزار تین ممتہ آر ایس ایس کے لوگوں سے مل دی ہے اور مل کے بولتی ہے کہ آر ایس ایس کے لوگ دیش پریمی ہیں دیش پریمی ہیں اور ممتہ بنر جی بولتی ان کو اگر تم ایک پرسند میرا ساتھ دیے تو میں بنگال کی پورے مقدر کو چینج کر دوں گی ممتہ بنر جی تم نے 2003 نے رس سے ہاتھ کلال دیا تھا اور آج تم سلوش دین اویش کو غردار کہتی ہو دو دو در دین کا 15 شکمبر 2003 کا اچھا پھر منتہ بنر جی 2019 کا پارلیمنٹ الیکشن ہوا پارلیمنٹ کے چناو پہ آپ بتائیے کہ آپ نے بی جی پی پی دیا نہیں کی پی سرماؤ نے سرماؤ نے درنہ نے کتنے TMC کو کی اگھر بھان ہوتا اچھا اٹھارا بی جی پی اٹھارا بی جی پی کسا جی گئی بنگال سے میں تو نہیں تھا ہتھار نہیں تھا بی جی بھی نہیں تھی تو بی جی پی مو دی اٹھارا کی سر جی گیا TMC کا ممتہ کا آٹر موڑی کے بوڑ میں بیٹھ چھائے پی رہا اور منتہ بنر جی TMC لیف کانگریس ہم کو غد بی ٹین کیا کیا کہا نہیں دیتے اچھا پھر ریزلٹ آیا تو منتہ بنر جی نے کیا کہا تھا میڈیا نے جا کر منتہ بنر جی کیا بی جی پی اتنا جی گئی کیا مسلم کی عدی سے ہوا میڈیا کو بھی شوق خالی مسلمان اس رجی تو محمد بنر جی نے کیا کہا کہا گائے دودھ دیتی ہے تو کبھی گائے لاب بھی مارتی ہے کہا تھا کہا تھا میرے پر جوا تو تم انسان ہو تم گائے ہو اگر کوئی بنگال کا مسلمان ہے وہ انسان ہے یا گائے ہو تم انسان ہو یا گائے ہو تم دو ٹران کے ہو یا چاہ ٹران کے ہو تو کس نے مکہ منتری کو کہنے 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 کی گائے ہیں کس نے دیا بتاؤ اچھا پھر مکہ منتری نے کہا گائے دودھ دیتی دھی ممتر بینر جی ہم گائے نہیں ہیں انسان ہے اور انسان کو نوکری کی ضرور تھے انسان کو پانی کی ضرور تھے انسان کو نوکری کی ضرور تھے انسان کو سور کی ضرور تھے اور دیدی آپ نے کیا کیا آپ نے تو دودھ بھی پی لیا ملے بھی کھا لیے مشنی بورے بھی کھا لیے اب ہمارے پاس کچھ نہیں بچا ہے میں آپ کو گائے کے روپ میں نہیں دیکھتا میں آپ کو انسان کی روپ میں دیکھتا ہوں ملے سے چہاب المسلمین تم کو ان بھارت کا باویار انسان کے طور پر دیکھتی ہے میں تمہارے سے دودھ لینے نہیں آئے میں تمہارا خد دلانے کیلئے آؤ یہاں پر میں تمہارا بھارت کے سمیدھان میں جو آپ کا جائے اس کو دلانے کے لئے آیا ہوں میں انسان کو انسان کے روپ میں اس کی ست پہاکہ دیکھتا ہوں میں آپ کو انسان کے طور پر دیکھتا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں اور ایک تاریخی سخصیت کو کتنے لوگ ٹیٹو مار کو جانتے ہیں ٹیٹو میر کیوں ٹیٹو میر کو جانتے ہیں کون تھا ٹیٹو میر کون تھا ٹیٹو میر ٹیٹو میر ہاں پہ جو قرآن سے ہج کرنے گئے جب واپس آئے ٹیٹو میر تو زمینداروں نے زمینداروں نے مسلمانوں پر ٹیکس لگا دیا کہ جو داری چھوڑے گا اس پر ٹیکس تو یہ گلہ کا ہے نرکل گلائی نرکل گلائی نے ٹیٹو میر سے تو ٹیٹو میر نے کہا کہ ہم زمینداروں کو داری چھوڑنے پر ٹیکس نہیں دیں گے تو ٹیٹو میر نے ایک خلاب بنایا جس کو بنسر کلا بولتے ہیں بنسر کلا بولتے ہیں ٹیٹو میر نے بنایا اور ٹیٹو میر نے ان زمینداروں اور انگریزوں کے خلاب دیہات کیا تھا کیا تھا نا آج رسول جی مبیسی آپ کو بولنے آیا کہ آپ کو نہ دیہات کرنے کی ضرورت ہے نہ ہدیار اٹھانے کی ضرورت ہے